آپ کو یہاں پر یہ بھی آگاہ کرتے چلیں کہ بھارت آٹھویں مرتبہ ایشیا کپ کا فاتح بن چکا ہے فائنل میچ میں بھارت نے سری لنکا کو دس وکٹ سے شکست دی ہے بھارت نے سری لنکا کا اکاون رنس کا حدف بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا اس سے پہلے بھارت نے سری لنکا کی پوری ٹیم کو ایشیا کپ کی سب سے آریخ کی سب سے کم ترین پچاس سکور پر پویلن بھیجاتا سری لنکا کے نو کھلاری ڈبل فگرز میں داخل ہی نہ ہوئے محمد سراج نے چھے ہاردی پانڈیا نے تین اور جیسپیت بمراہ نے ایک وکٹ حاصل کی اسی پر مزید بات کریں گے سپورٹس اینکر حسنین لیاقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین بتائیے گا اگر بھارت جیت چکا ہے اور اگر آپ کو ایشیا کپ کو اوورال سمرائز کرنا پڑے تو آپ کیسے خلاصہ کریں گے اور ہر ٹیم کی پرفارمنس خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کی پرفارمنس کو دیکھیں بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو سمرائز ایشیا کپ کو کرنا ہے تو مجھے سب سے پہلے بارش یاد آ جائے گی اسے بعد جیشا اور پی سی بی کی کانٹروورسیز یاد آئیں گی اور پاکستان کی پرفارمنس یاد آئے گی جو کہ بڑی پتھیک رہی آج جو شلنکا انڈیا کی خلاف پچاس رنز نہیں بنا سکا ایک آور میں چار وکٹے لیج سراج نے اور اس کے بعد وہ تھم نہیں سکے بلکل اسی شلنکا کے خلاف ہم نے انمرا آپ کو بتا ہے کہ بڑا کلوز مارجن میچ ہم ہارے ان سے اور ہمیں چالیس یا بیالیس آور کی گیم ملی تھی بیالیس آور کی گیم ملی تھی اگزائٹل اور اس بیالیس آور میں جب وہ بیٹنگ کر رہے تھے تو ہم ایک بی آور میں موجود نہیں تھی اس طرح لگ رہا تھا کہ ہم کوئی آسٹیلیا یا انگلیند کی خلاف کھیلنے کی وہ سپیریر سیم لگ رہی تھی بلکل ایسی ہے آج ویسلنکا انڈیا کی خلاف ڈیر ہو گئی اور یہ ہمارے لئے لئے لمحے بکریہ ہے بینگ پاکستان کرکٹ فین بینگ پاکستان سپورٹ جرنلیس کہ ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے جس کی بہت زیادہ تاوے کیا جاتے تھے کہ ایشا کپ جیتے گی ہمارے پاس اس طرح کا پنچہ فریرز ہیں جو کہ ایشا کپ اور ورلڈ کپ میں فیبرٹ ہوں گے لیکن ایشا کپ نے ان کی اتنی پتیٹک پرفارمنس سے بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں اور آج کے ایشا کپ کے فائنل کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں یہ مزاق ہوئے کیونکہ اگر یہ انڈیا پاکستان کا فائنل شاید پاکستانی سوڑ سے انٹینسٹی کے ساتھ تو ضرور کرٹے اتنا زیادہ جو ہے ون سائیڈ نہ ہوتا لیکن آج یہ ون سائیڈ فائنل بھی ہوا اور یہ پاکستان کی مزبانی میں تھا تو پاکستان کی مزبانی میں جو ایشا کپ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تاریخ یاد رکھے گی پارشو کی حوالے سے بھی اور اس کی جو فائنل ہوا اس کی حوالے سے بھی